دیکھیں جیسا بھی ابھی جرانگے صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو جو بھی فیصلہ لیں گے میں اکیلا اپنے طور کے اوپر میری پارٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں جرانگے پارٹی صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی فیصلہ لیا ہے اپنے سماج کے ساتھ چرچہ کر کے سماج کے ذمہ داروں کے ساتھ چرچہ کر کے انہوں نے فیصلہ لیا ہے ہماری صرف امید یہی ہے ہماری صرف خواہش یہی ہے کہ آج مہاراستہ میں جو راجنیتک پرستی تھی ہے جتنے بھی اسٹیبلسٹ پولٹیکل پارٹیز ہیں یا جو پرستاپت نیتا لوگ ہیں ان کا لوگوں کا وشواس ان کے اوپر سے ختم ہو چکا ہے تو جب تک آپ نئے چہرے نہیں لے کے آئیں گے لوگوں کا وشواس جو ہے نئے چہروں کے اوپر ہوگا اور لوگوں کو لگے گا کہ نہیں بھائی یہی لوگ بار 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 چن کر آ رہے ہیں کہ آج بھی راجنیتی کے اندر دیکھئے گا آج ایمیل ایس کا یہ ہوا ہے ایک باپ منتری رہتا ہے بیٹے کو عامدار بنا دیا جاتا ہے مطلب باقی اور کوئی نہیں ہے یہ گھرانے شاہی کہیں نہ کہیں تو ختم ہونی چاہیے نا تو آج اگر کوئی اسی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم اس کوشش کے اندر پورا ساتھ دیں گے جرنگے پاٹل صاحب کو جرنگے پاٹلہ جی بدھی بڑا سے ادھارن دلے تمہیں کہ آوازوں نے اکترہ آگا تھا پورچہ کون آئے راجہ جو تمہاراں آرہے چاہے گا نہیں میں سمجھا نہیں ہوں بدھی بڑا چاہے دون سونگ ٹیسا دون اکڑے راجہ آزتا ہے تمہیں کی کون جھالا تو پورچہ ٹائرگٹ کونے دو لیکن صاحب میں یہ سمجھ کے چلتا ہوں کہ یہاں پر راجہ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر پراجہ کی بات ہو رہی ہے جرنگے پاٹل صاحب بھی جتنا بھی آندولن کر رہے ہیں وہ ان کے سماج کے ساتھ جو نائن ساتھی ہو رہی ہیں اس کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں لڑ رہے ہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میں ویدان صبح کے اندر جب آمدار تھا اس وقت ایک بھاشن کیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر بھاجت تیار ہے شف سینہ تیار ہے کانگریس تیار ہے ان سی پی تیار ہے سماج واجی تیار ہے ہم تیار ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر رکاوٹیں لائی جا رہی ہیں دیکھئے بولنا کچھ اور کرنا کچھ یہ راجنیتک پارٹیوں کے بڑے بڑے نیتاؤں کی عادت بن چکی تھی اب یہ جب سے آئے ہیں تو یہ سب کی پول کھول رہے ہیں سب کو اجھر رہے ہیں تو اب سب پریشان ہیں ان کی وجہ سے ان کا مقصد یہی ہے کہ میرے سماج کے ساتھ انصاف کرو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارے سماج کے ساتھ بھی کچھ انصاف ہونا چاہیے کر کے اور جب دو لوگ کا کامن گولڈ رہے گا امجیکٹیو ایک رہے گا تو یقیناً ان کے ساتھ لوگ جوڑ رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جوڑیں گے دیکھیں میں ہے تو اکیلے صرف دیویندر فٹنوے صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی نیتی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہے کونسٹیوٹیوشنل ایمنمنٹ اگر کرنے کا ہے اندر سرکار کے پاس جانے کا ہے میں تو آپ کو یہاں تک یہ کہتا ہوں کہ اس وقت نریندر موڈی صاحب نے یہاں کے ایک بڑے نیتا کو بلا کر یہ کہا تھا کہ یہ آندولن مراتھا سماج کا کسی بھی حالت کے اندر دلی تک نہیں پہنچنا چاہیے کر کے یہی کا یہی اس کو رکھنا چاہیے کر کے تو ان کی نیتی رہی ہے یہ لیکن اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں بہت حد تک جو ہے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کس کی سازش ہے کیا شڑی انتر رچے جا رہے ہیں میں تو آپ کو شروع سے ہی کہاں ہو نا بھارتی ہے جنتا پارٹی اور ان کے کتنے بھی ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک یہ سبھی لوگوں کی سازش ہے آپ کا آلائنس ہو سکتا ہے لیکن میں نے تو آپ سیدھے طریقے سے پوچھ رہے ہیں میں نے آپ کو ہر چیز کا جواب دے چکا ہوں آلائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ ایک کومن گول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کومن گول کیا ہے کر کے سماج کے اندر اگر ہم کو پریورتن لے کے آنے کا ہے آج جو جاتی دھرم کے نام کے اوپر جو گھٹیا رازنیتی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے میں نے زرانگے پارٹی صاحب کے تمام ایسے بھاشنہ سنا ہوں کہیں پر بھی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ سماج میں وہ سماج کے خلاف بولنا چاہیے یہ دھرم نے دوسرے دھرم کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیے ان کا ایک گول ہے ان کی ایک سوچ ہے کہ بھئیہ ہم کو رہنا سب کو ساتھ میں ہی ہے انہوں نے کتنے ادھارن اپنے گاؤں کے دیئے ہیں یہاں پر کہ ان کے گاؤں کے اندر کس طریقے سے اچھا لیکن آج کیا وجہ ہے کہ مہاراشرہ کے اندر جاتی دھرم اور مذہب کی دیواریں کھڑے کی جا رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں گرانے چاہیے اور وہ کون گرا سکتا ہے جو اسٹیبلش لیڈرشپ ہے ان سے ہماری امیدیں ختم ہو چکی ہے تو جو نئی لیڈرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے اگر وہ پرامانک ہے اور جس کو میں جرانگے پاٹیل صاحب کے اندر دیکھتا ہوں تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی پہل ہو رہی ہے کیوں نہ ہمیں کوشش کر کے دیکھیں کر کے جرانگے پاٹیل کی جو آمدولن تھا اس کا جو فائدہ ہے مسلم تکے کے بچے کو بھی ملا ہے اس وجہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہنڈرٹ پرشنٹ میں جیسے آپ کو یہ بتایا ہوں کہ جب آپ کو فائدہ ملتے ہیں کس کو فائدہ ملنا چاہیے جو سب سے غریب لوگ ہیں آج اگر آپ بولیں گے کہ امتیاز جلی تم کو ریزرویشن چاہیے کا کر کے تو امتیاز جلی کو نہیں چاہیے لیکن میرے سماج کے اندر بھی جو غریب لوگ ہیں جن کی آواز کبھی نہیں پہنچتی ہے جو مجبور ہے جو بے سہارا ہے تو ویسے لوگوں کے لیے ہی یہ لڑائی جو ہے جرانگے پاٹیل صاحب نے شروع کی اور کبھی بھی میں نے آپ کو ایسا بتایا میں دوبارہ آپ کو دورا رہا ہوں اگر وہ یہ کہتے کہ صاحب نے یہ سماج برابر نہیں ہے میں میرے سماج کے بارے انہوں نے ہمیشہ سبھی سماج کو ساتھ میں لینے کی بات کی ہے آج اگر الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے سماجوں کو ساتھ میں نہیں لے رہے ہیں سبھی سماج کے لوگوں کو اب سمجھنا چاہیے یا تو ان بیمانوں کا ساتھ دے یا ایک نہیں پہل جو ہو رہی ہے پر ایتنے چال ہو جتا ہے دلید مشلیم ڈھنگر مراتا تو مالا واتٹے کی سیچویشن آتا چی جی ہے تی یوگیا آتا گنید بسو شکتے ہیں یوگیا سنگی ہے مالا ایسا واتٹے کی دون ہزا چووویچی ہے جے نیوڑنوک آہے یاچ مددہور اصنار آہے کی آج مہاراشتہ مدھے کی ماں دیشہ مدھے جے آج جاتی دھرما چا تیڑ نرمان کرنیا چا جے پریتن ستہ دھاری انہی بشیش کر بھارتی جنتا پارٹی کڑن جے شروع آہے تیک اٹھے تاری تھانبائیلا پاہی جے انہی آج سگڑے جاست مہاراشتہ کائے اوشکتہ آہے تا سوشل انجینئرنگ چی منجھے سگڑے جاتی دھرما چا کون تا ہی مانسالہ ایک میں کاشی دویش کرائی چا نہیں آہے ان کو اپنی روزی روٹی سے ہے تو فکر یہ ہے پریشان ہے کسان پریشان ہے ایسے حالات کے اندر کون جاتی دھرم کے بارے میں ہے تو سوشتے رہے گا اگر ان کا پیٹ خالی ہی ہے تو اس میں تو اگر سب کے بارے میں اگر سوچ رہا ہے کوئی تو ہم یقیناً اس کو پوری طریقے سے ساتھ دیں گے اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن جو ہے وہ سبھی جاتی دھرم اور مذہب کے اوپر اٹھ کے ہاں ہم سب ایک ہے ہمیں گرب کے ساتھ کہنا ہے کہ مالا ابھیمانہ ہے کہ میں مہارشنہ ہے مجھے گرب ہے کہ میں بھارتیہ ہوں اس مددے کے اوپر لڑنا چاہیے ورنہ آپ کو تو لڑانے کے لیے بیٹھے ہو جتنے بھی بیٹھے ہیں جرانگ پاٹل اپنا باشدت نیمی ون تھا کہ مسلمانہ نے کونالا گھاورا جی گھرز نے مسلمانہ نے کونی کئی واقعہ کروش میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آج اگر چوتھی مرتبہ اگر جرانگ پاٹل صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی ان کے لیے ایک آدھر کا ستان بنا ہے اور اس لیے آدھر کا ستان بنا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے بات کر رہے ہیں انہوں نے قویت کے جاتی دھرم اور مذہب کے حساب سے بات نہیں کیے ہیں انہوں نے سب کا ساتھ لینے کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائے مسلمانوں کو گھبرانے کی ان کا پیغام یہی ہے کہ دلیتوں تم کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اوپی سی سماج کو بھی کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف جو سازشہ رچی جاتی ہے اور اس کے ذریعے کیسا راجنے تک فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ ختم ہونا چاہیے تک فائدہ اٹھایا جاتا ہے تک فائدہ اٹھایا جاتا ہے